افغان طالبان اور ان کے انٹیلیجنس کے کمانڈر کی طرف سے پاکستان کی افواج کو پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کو للکارا گیا ہے انہیں دھمکایا گیا ہے اور پاکستان کی فوج کے اپنے خون سے لگائی گئی جو باڑ ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر اور ڈیورن لائن کے اوپر اس باڑ کو اکھاڑا گیا ہے افغان طالبان اور یہ طالبان کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک ہی حصہ ہے ایک ہی شاہ ہے کوئی ایک شاہ ہے کوئی دوسری شاہ ہے درخت ایک ہی ہے ناظرے کرام آج پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر وہ ہو گیا ہے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا اور افغان طالبان اور ان کے انٹیلیجنس کے کمانڈر کی طرف سے پاکستان کی افواج کو پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کو للکارا گیا ہے انہیں دھمکایا گیا ہے اور پاکستان کی فوج کے اپنے خون سے لگائی گئی جو بارڈ ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر اور ڈیورنڈ لائن کے اوپر اس بارڈ کو اکھاڑا گیا ہے اور یہ آخری سبر کا پیمانہ ہے جو کہ اب پاکستان کا لبریز ہونے جا رہا ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں اصل معاملہ کیا ہے اصل مدہ کیا ہے اور اس کے پیچھے آخر کون ہے یہ بڑی گیم طالبان کی حکومت کے خلاف کون کر رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان امارات اسلامی کو کس طرح سے ہونے والا ہے ناظرین اکرام اس وقت معاملہ یہ ہے اور خبر یہ ہے جس نے پورے کے پورے دنیا کے اندر سپیشلی افغانستان پر نظر رکھنے والے ممالک ان میں کوہرام برپا کر دیا ہے اور ظاہری بات ہے یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں پاکستانی فوج کے سبر نے آج کیسے ایک بہت بڑی ٹریجڈی کو بچایا ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بچا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز رکھنے سے پہلے آپ کو میں ڈائریکٹلی خبر پر لے کر جاتا ہوں اور یہ خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں طالبان کلیش وید پاکستانی ٹروپس پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان کلیش ہوا ہے ان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے مضاہمت ہوئی ہے ان ننگرہار پروونس along with the border line ننگرہار صوبے میں پاکستان اور افغانستان کی border line کے اوپر طالبان have gathered barbed wire of Pakistani soldiers جو وارڈ لگائی جا رہی ہے اسے اکٹھا کیا انہوں نے اور وہاں پر اپنے سامنے رکھا طالبان warned Pakistanis to pull the barbed wire from the border line انہوں نے کہا کہ یہاں سے warning دے رہے ہیں کہ اسے یہاں سے ہٹا دو اور خبردار ہم نے یہاں پر تمہاری یہ بارڈ دیکھی ابھی باتیں اس نے بڑی سخت کی ہیں اور یہ شخص کون ہے جو یہ دھمکیاں لگا رہا ہے تڑیاں لگا رہا ہے اور یہ ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سے پہلے ناظرین اکرام آپ نے کچھ چیزوں کو اس وقت سمجھنا ہے یہ جو دیورنڈ لائن ہے یہ پاکستان اور افغانستان کا دو ہزار چھ سو ستر کلومیٹر طویل border ہے اور اس وقت ناظرین اکرام یہ ایک انٹرنیشنل لینڈ border ہے دونوں کنٹریز کے درمیان لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جاننا بڑا ضروری ہیں بسیکلی ایٹین نائنٹی تھری میں اٹھارہ سو تیرانوے سن جو ہے اس میں جب بریٹش کی یہاں پر حکومت تھی ان کے درمیان اور ایمریٹ آف افغانستان کے درمیان بسیکلی ایک بریٹش سیول سرونٹ تھا مورٹمر ڈیورنٹ یہ بریٹش ڈپلومیٹ تھا اور اس نے یہ لائن کھینچی اور اس کے اوپر افغان امیر جو اس ٹائم عبد الرحمن خان تھا اس نے سگنیچر کیے اور یہ ایک لائن کھینچی گئی کہ اس سے یہاں پر وہ اپنا اصل رسوخ استعمال نہیں کریں گے اور اس لائن کے اس طرف بریٹش انڈیا جو ہے یعنی کہ جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ اپنا اصل رسوخ استعمال نہیں کرے گی پھر ظاہری بات ہے جب بریس غیر کے اندر تقسیم ہوئی انگریز جہاں سے گیا بھارت اور پاکستان وجود میں آئے تو یہی وہ انٹرنیشنل بارڈر تھا جسے بہت سے لوگ افغانستان کے اندر بھی اور طالبان کی صفوں کے اندر بھی کہتے ہیں ڈیورین لائن کو نہیں مانتے افغانستان یہاں تک ہے جی مارگلہ کی پاڑیوں تک ہے اس طرح کی باتیں ہم سنتے آئے ہیں لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے this is now too much اب یہ ناظرین اکرام آخری جسے آپ کہتے ہیں کہ سبر کا پیمانہ جب لبریز ہو رہا ہو تو آپ آخری شرارت کر دیں اور اگلے کے سبر کے پیمانے کو لبریز کیا جائے پرچم جلانے کا واقعہ پرچم کی بے حرمتی کا واقعہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد عمران خان کو کٹ پتلی کہنا پھر ان کے جو منسٹری کا بندہ ہے وہ تلو نیوز پیو پر بیٹھ کر سریعام یہ کہے کہ پاکستان کا گندہ گھٹیا اور غیر اسلامی نظام ہے اور یہ کسیف نظام ہے اور یہ اس نظام کے خلاب بھی جہاد ہونے تو یہ امرات اسلامی کے اوپر سوالیاں نشان ہیں ہر تفاق اس طرح کے واقعات کے بعد ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ سرزنش کرتی ہے جو لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ان لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اور اس وقت اس کی انڈین میڈیا میں جو کوریج ہو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس کی خبر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی افواج کی جانب سے بورڈر وائر جو لگائی گئی ہے طالبان نے اسے کٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور انڈیا کی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں طالبان ڈسٹروائز پاکستان's barbed wire erected on duren line duren line کی اوپر پاکستان کی خاردار تار جو کہ وہاں سے دہشتگردوں کی ہے انقل و حمل غیر قانونی جو حرکت ہے اسے روکنے کے لیے سب سے اہم ہے اور جسے ہمارے جوانوں نے اپنے خون سے لگایا ہے جانوں کے قربانی دی ہے جانوں کے نظرانے دیئے ہیں اس وائر کو آج انہوں نے وہاں پر اکھاڑا ہے اور اس معاملے میں ہوا کیا ہے یہ پوری کہانی کیا میں ایکزیکٹ آپ کے سامنے ناظرین اکرام ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو اس شخص کے بارے میں بھی چیزیں بتاؤں گا پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے نصب بارڈ کو مبجنا طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاک افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار تارے اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تارے افغانستان کی حدود میں لگائی گئی ہیں وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا خیال رہے کہ ڈیورینڈ لائن سے منصوب پاک افغان سرحد تقریباً چوبیس سو کلو میٹر پر مشتویل ایک طویل سرحد ہے پاکستان اس منصوبے پر یہاں پر جو بار لگانے کا منصوبہ ہے خطیر رقم خرچ کر چکا ہے اور یہ بار سرحد پر غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے انتہائی اہم ہے تاہم دوسری جانب افغان طالبان سے قبل وہاں موجود حکام اس منصوبے کی مخالفت کرتے تھے جو اشور افغانی گارمنٹ تھی اس کی بات ہو رہی ہے اور ان کا موقف یہ رہا ہے کہ جب تک دونوں ممالک کے درمیان سرحد کا تنازہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک سرحد پر بار نہ لگائی جائے یہ صحیح قدم نہیں ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں بار کو باقاعدہ طور پر نقصان پہنچ آیا گیا ہے ٹویٹر پر افغان صحافی بلال سروری نے یہ ویڈیو اور تصاویر شیئر کی ہیں جن میں کچھ افغان سیکیوٹی اہلکار خاردار تاریں اٹھائے نظر آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں خاردار تاریں زمین پر پڑی ہوئی ہیں یہ ویڈیو بنانے والے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح تاریں لے آؤ تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ ساری تاریں لے آئے ہیں بلال سروری کے ٹویٹ کے مطابق ان خصوصی فورسز کی قیادت طالبان انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر کر رہے ہیں اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افغان فوجیوں کے مطابق خاردار تاریں افغانستان کی سرد کے اندر لگائی گئی ہیں اور مذکورہ شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر بشیر ہے اور خصوصی فورسز کے دستے کی یہ شخص جو ہے یہ قیادت کر رہا ہے افغان حکومت سے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مختلف تنظیموں کے خلاف جن میں ٹی ٹی بھی شامل ہے ان کے خلاف کاروائی کریں ہم تو ان کے ساتھ سی سپائر کر کے بیٹھے تھے ہم تو ان سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور انہی کی مدد سے ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے تو یہ کاروائی کیسے ہوگی ان کے خلاف ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور اب جا کے یہ اس ریزولوشن کے اندر یہ جو آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اور طالبان افغانستان طالبان کو خود کا ایکشن لینا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے پاکستان کی اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو میرا خیالہ وہ یہی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ معایدہ ہوا تھا وہ نہیں چلا نا اور ٹی ٹی پی نے خید پہلے ہی اننونس کر دیا تھا کہ وہ ختم ہو گیا اور ان کی جنگ جو جو پالیسی تھی وہ واپس بر قرار ہو گئی ہے اور انہوں نے اٹیکس کرنے شروع کر دی تو میرا خیال ہے یہ پھر ریسپانس یہ ہے کہ آپ پاکستان حکومت نے یہی فیصلہ کی ہوگا کہ طالبان کی اوپر افغان طالبان حکومت کی اوپر پریشر ڈالا جائے اور وہ اسی پلیٹ فارم سے ڈالا جائے تاکہ کیونکہ ہم نے ان کی بات مانی ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کی ٹی ٹی پی نے ہماری بات نہیں مانی اور پھر یہ گڑ پڑ کر رہے ہیں تو پریشر وہی آنا پڑے گا جہاں جہاں سے کہتا کہ یہ معاملے تیہ نہیں ہوں گے اور میں یہ بھی کہتا ہا رہا ہوں کہ افغان طالبان اور یہ طالبان کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک ہی حصہ ہے ایک ہی شاخ ہیں درخت کی کوئی ایک شاخ ہے کوئی دوسری شاخ ہے درخت ایک ہی ہے اور طالبان نفانحسان طالبان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا مگر لینا پڑے گا اگر ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کا سپورٹ چاہیے تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ جنگ ہونی پڑے گی ایک سیبل وار ایک اور ہونا پڑے گا طالبان اور ان لوگوں کے خلاف اور اگر طالبان نہیں کریں گے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی پاکستان بھی ان کا ساتھ دینے سے پریز کرنا پڑے گا اور پاکستان کو تکلیف بھی بڑی ہوگی سو یہ ایک بہت میجر ایشیو ہے جو آگے آ رہا ہے میرا خیال ہے اس پلیٹ فارم سے کوشش کی گئی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں نہ اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ افغان عوام اور طالبان کو دنیا الگ الگ کر کے دیکھے اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا اور یہ کہ معاشی بدھالی سے دشتگردی پھیل سکتی ہے دیکھئے یہ سٹیٹمنٹ کو بہت کرٹیسائز کی ہے لوگوں نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہیومن رائٹس تو ہیومن رائٹس ہوتی ہیں اس کا کیا فرق پڑتا ہے وہ چائنہ کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ہیں تو وہ ہیں پاکستان میں ہیں تو ہیں چائنہ افغانستان میں ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہر ملک کے اپنے کلچر کو دیکھنا چاہیے ہیومن رائٹس کلچر کی اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا وہ اتثانیت کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ بڑی سٹرنج قسم کی بات کی ہے اور میرا خیال ہے امران خان صاحب یہ کہنے کی کوشھ کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کیونیٹی کا جو ایجنڈا ہے ویمنز رائٹس مائنورٹی رائٹس یہ جو سارا کچھ افغانستان میں جو اب نیگٹیف ہی طرف جا رہا ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ توجہ رہا دیں ان کو پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینے دیں پھر ان کے بعد بعد جا کے یہ بات کریں کہ یہ پری کنڈیشنز نہ لگا ہے مگر اس طریقے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کوئی اچھا اچھی بات نہیں کی چھیک ہے سیٹی صاحب سوال کا جواب مجھے مل گیا ہمارے ناظرین کو بھی مل گیا ہوگا یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جس پر یقیناً سب ہی سرکھ جا رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا ٹریکی سچویشن ہے افغانستان بلا شبہ پاکستان کے لیے